موسیقی جبکہ پانے کی تجربہ رپورٹ کی عدم دستیابی بھی پائے گی انہوں نے کہا کہ جلساز مافیا معاشرے کے لئے ناصور ہیں ایسے اناثر کے ساتھ آنی ہٹوں سے نپٹیں گے لودرہ میں براتیوں پر ڈنڈو سمس علاوی سفرات کا مبینہ دعوی حواتین بھار مبینہ تشدد متاثرین کا مین شہرہ پر احتجاجم ظاہرہ پولیس کے حلاف شدید ناری وازی کی لودرہ کے نواحی علاقہ کرشی والا کے رہائشی دلہ امتیاز نے بتایا کہ وہ اپنی دلہ ان کو لے کر گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ڈنڈو سمس مسلحہ بیس افراد نے بارات روک لی اور خواتین سے فیش شرکات شروع کر دیں احتجاج پر خواتین کو بے ایمان نہ تشدد کا نشانہ بنایا اور مردوں کو بھی مارا پیٹا گیا بعد ازام فرار ہو گئے متاثرین کا کہنا تھا کہ پولیس واقعہ کے ڈیڑھ گھنٹے بعد پہنچی دوسری جانے پولیس حقام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف کاروائی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف خانپور کے ایم پی اے میاں شفی محمد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر میاں شفی نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ذرائع کے مطابق میاں شفی کی عزتہ چند روز سے طبیعت ناساس تھی ٹیسٹ کروانے کے پر کرونا مصبت آیا جس پر انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا خبر شامل کے دیں اسلام آباد سے جان شہید ہیڈ کانسٹیبل کاسم کی نماز جنازہ ان کے بھائی گوھن لیانی زلہ سرگودہ میں ادا کر دی گئی جس کے بعد ان کو پولیس کے چاکوچ بندستے کی جانب سے گارڈ آف آنال پیش کرتے ہوئے سبور دے حق کر دیا گیا مزید ہی سوالے سے جانتے ہیں اپنے نماز دے تصور ملک سے جی تصور اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس ہی سوالے سے دیکھیں اسلام آباد پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل کاسم کی نماز جنازہ ان کے ابائی گوھن لیانی زلہ سرگودہ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں اس پی صدر حمزہ ہمائیوں پولیس افسران فیملی اور علاقہ موززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس پی حمزہ ہمائیوں کی قیادت میں پولیس کی چاکو چوبن دستے نے شہید کو گارڈ آف آنر پیش کیا اس پی حمزہ ہمائیوں نے آئی جی اسلام آباد کی طرف سے شہید کی قبر پر پولوں کی چاہتے چڑھائی اس پی حمزہ ہمائیوں نے شہید کے لوہائکین کے ساتھ ملاقات کی آئی جی سمیت پولیس فورس کی طرف سے تازیت بھی کی جبکہ شہید کے درجات بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی گئی میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہید نے سوگاوران میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں جب کس موقع پر اس پی صدر اسلام آباد پولیس کے اس پی صدر نے کہا کہ اسلام آباد پولیس سے اپنے شہید جوان کو کبھی نہیں بولے گی اور شہید کی فیملی کا مکمل خیال رکھا جائے گا بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا ادارہ فیضان مصطفی حسن عبدال میں چھبیس حفاظ کرام کی دستار بندی کے سلسلے میں پروکار تقریب کے نقاط کیا گیا جس میں علامہ مشتاق احمد چشتی سمیت کسی تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی مزید جانتے ہیں محمد وقار طاہر کی اس ریپورٹ میں ادارہ فیضان مصطفی محلہ ڈھوک مسکین حسن عبدال میں علامہ مولانا منصور رزا قادری کی حضیر سرپرستی ذکر محفل بسلسلہ دستار فضیلت کا انعقاد کیا گیا جس میں چھبیس حفاظ کرام کو دستار پہنائی گئی دستار فضیلت تقریب میں علامہ مشتاق احمد چشتی سمیت کسیر تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ادارہ فیضان مصطفی حسن عبدال کے پرنسپل علامہ مولانا منصور رزا قادری کا کہنا تھا کہ طلبہ کی محنت اور علماء کرام کی لگن کے نتیجے میں آج الحمدللہ چھبیس خوش نصیب حفاظ کی دستار بندی کی جا رہی ہے خوش آئین بات یہ ہے کہ جتنے بچوں کی آج دستار بندی کی جا رہی ہے ان میں سے اکثریت تین تین مسلح سنا چکے ہیں الحمدللہ 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 اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم ذات نے وحدہو لا شریک ذات نے ہمیں آج کا مبارک دن دکھایا کہ الحمدللہ ہمارے صدارے میں اسادزہ کی محنت اور طلبہ اکرام کی لگن کہ آج الحمدللہ چھبیس خوش کی دستار ہوئی ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پہ حسان ہے اور یہ خوش آئین بات یہ ہے کہ یہ جتنے بچوں کی دستار ہے ان میں سے کثیر بچے وہ ہیں کہ جو دو دو تین تین مسلح سنا چکے ہیں الحمدللہ سمو الحمدللہ یہ اللہ کا حسان ہے ہم پہ بہت بڑا اس کا کرم ہے کہ ہمارا دارہ دن بدن ترقی کی جانب جا رہا ہے اس ٹیم ہمارے پانچ درجے درس نظامی کے اور چار درجے ہمارے حفظ کے چل رہے ہیں بعد ازاں ادارے سے میٹرک کرنے والے طلبہ کو اصنات بھی تقسیم کی گئی محمد وقار طاہر آر این این نیوز حسن عبدال افسوسناک حبر شام کہتے ہیں گندہا سے جہاں شادی کے گھر میں صفے ماتوں بچ گئی شادی کے موقع پر دلہا کی چھوٹی بین پانی کی طلاب میں ڈوب کر جہاں بھاک ہو گی گندہا کے قریب گھوٹ رئیس عبدالنبی خان جمالی میں شادی کی خوشیاں ماتوں میں تبدیل ہو گئیں شادی کے دوران دولے کی ساتھ سالہ بہن سائمہ پانی کے طلاب میں ڈوب کر جہاں بھاک ہو گئی بچی کی لاش گھر پہنچنے پر کہہ رام مچ گیا کمسنخ سائمہ کی والدہ کو غشی کے دورے پڑھنے لگے کوٹ نیچی میں پلات کے تنازہ پر دو گروپوں میں جگڑا ہوای فائرنگ پر اہل علاقہ کا احتجاج اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ماشیوک علی بلوچ سے جی ماشیوک آگاہ کیجئے کے سوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہم کے بعد کوٹ جی میں پلات کے تنازے پر دو گروپوں میں جگڑا فائرنگ بین برادری کے لوگوں کی جانب سے انڈر برادری کے لوگوں کے گھروں پر اندھا دنگ فائرنگ فائرنگ ایڈوکیٹ مزمل حسنل کے گھر کے اوپر کی گئی ہے گھر میں موجود افراج موزانہ طور پر محفوظ رہے انڈر برادری کے لوگوں کا احتجاج باسر افراد میل بین نے جینا مار کر رکھا ہے موزانین کوٹ جی پولیس بھی باسر افراد سے ملی ہوئی ہے موزانین کا الزام موزانین کی جانب سے ڈی اے جی سکر ایس ایس بی خرپرو علا حقام سے انصاف کیا پیر جی بہت شکریہ ماشیوک علی بلوچ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا قائم پور میں سودھ خور مافیا سرگرم سودھ خوروں کا ستایا محنتگاش انصاف کے حصول کے لیے پریس کلپ پہنچ گیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے راو وصیم اکرم سے جی اکرم بتائے گا کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس اس حوالے سے جی بلکل ایسا ہی ہے حاصل برک کے نواحی علاقہ قائم پور میں نامور سودھ خور کے ظلم کا شکار مظلوم انصاف کے حصول کے لیے پریس کلپ قائم پور پہنچ گیا جس نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے رقم کی اشد ضرور تھی اور میں نے عرصہ دو سال قبل قائم پور کچھا بنگلہ کے رہائشی سجاد اور سجوشا نامی شخص سے رقم چالیس ہزار پہ سودھ پر حاصل کی اس کے بدلے میں نے تین ادد چیک اور ایک اسٹام دے کر رقم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور عرصہ ایک سال میں رقم بمائے سودھ بنجا ہزار پہ روبرو گواہن واپس کر دی اور چیک واپس کرنے کا کہا جس پر سجوشا نے وعدہ کیا کہ چیک گھر پر پڑے ہیں دو دنوں میں پہنچا دوں گا جب میں چیک لینے قائم پور آئے تو معلوم ہوا سجوشا سودھ خوری کے الزام میں تھانا قائم پور میں گرفتار ہو گیا ہے میں اور میرا بیٹا جب تھانا قائم پور پہنچ کر ملاقات کی تو سجاد اور سجوشا سودھ خور نے کہا کہ آپ گھر جاؤ جیسے ہی میں جیل سے واپس آؤں گا آپ کے چیک اور اسٹام واپس کر دوں گا لیکن سودھ خوری کے نشے میں آپ چیک اور اسٹام واپس کرنے کے بجائے غوا کر کے گھر پر قبضہ کرنے کے دمکیں دینے لگا ہے میں نے میڈیا کے ذریعے وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب ڈی پیو بہاولپور اور آر پیو بہاولپور سے اپیل کی کرتا ہوں کہ سودھ خور سجاد اور سجوشا سے میری جان چڑھائی جائے میرے چیک اور اسٹام واپس کروا جائیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ روہ سیم اکرم آر این ای نیوز حاصل پور بہت شکریہ روہ سیم اکرم ہمیں تو سیلا سے اپڈیٹ کرنے کا جو ہی میں وارٹر سپلائی کی بندش کے حلاف نیو کلونی کے رہائشی میک میں پبلک ہیلت کے حلاف سراپا احتجار بن گئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ وارٹر سپلائی کی میل لائن میں سے رشوت لے کر برف ٹیپو کے مالکان کو غیر قانونی کنیکشن دیکھ کر شہدیوں کا پانی بند کر دیا گیا ہے مظاہرین کا کہنا کہ ہم مزدوری کر کے گھر چلاتے ہیں پینے کا صاف پانی کہاں سے خریدے مظاہرین نے اللہ حکام سے کروئی کا مطالبہ کیا آپ کو خیرپور سے اہم خبر دیتے چلیں جہاں اسماعیل میلز کے پلات پر بینظیر بستی قائم کرنے کے لیے عرصہ دراز سے پلات پر چوکی داری کرنے والے گلزار عبدو کے گھر کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کر دیا گیا خیرپور اسماعیل میلز کے پلات پر بینظیر بستی قائم کرنے کے لیے عرصہ دراز سے پلات پر چوکی داری کرنے والے گلزار عبدو کے گھر کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کر دیا گیا اسسٹر مختیارکار پولیس اور انشتادے تجابزات فورس کی بھاری نفری نے علاقے میں خوب پیدا کر دیا اسسٹر مختیارکار نے کہا کہ گلزار عبدو کو بینظیر بستی میں سرچپانے کے لیے سائبان دینے کے لیے ظلہ انتظام کو درخواست دی ہے تاکہ اسے بستی میں پلات الارٹ کر کے دیا جا سکے یہاں پر وقت تو ایک مرشل بریکہ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی